ایم سی بی جلے کے گرام پنچائد کچھوڑ کے آسیر گرام گنڑرو پارا کا ماملہ جہاں بھاگ نے دستگنی کل سام ایک گرامر پر کیا حملہ اور موقع پر ہی گرامر کو لولوان کا موت کے گھاٹ اتار دیا بتایا جا رہا ہے کہ گرامر بدھو لال مچھی پکڑنے کے لیے باندھ پر گیا تھا خبر لگتے ہی گلاب کمرو ویدہیت بھرتپور سونہت نے تتکال پربہات اپیندر دویدی ادھیکس جلا کانگریز کمیٹی کسان ایم سی بی ایوام ون ویباک کی ٹیم ڈی ایف او ایس ڈی او رینجر ون املا سات میں تھانا پرواری کو نردیشت کر گھٹنا ایس تھل میں پہنچنے کو آدیشت کیے سمجھ ٹیم گھٹنا ایس پر پہنچ پنجے کا نسان دیکھ رات کا وقت ایوام پہاڑی چھتر ہونے کی وضع سے ٹیم کو کھالی ہاتھ لوٹ کر آنا پڑا صبح کریو چھے بجے پنہ جلا کانگریز کمیٹی کسان ایس ڈی او فوریس رینجر پولیس پرساسن املا گھٹنا ایس تھل میں پہنچ لگبک چالیس میٹر کی دوری پر چھت وچھت لہاز تک پہنچنے میں سفل ہوئے اور باقی موجودگی میں لگبا پچاس میٹر کی دوری پر ہی تھی سمجھ املا ایوام گرامیر جنوں کی مدد سے کجور خدیر سف کو کبزے ملیا ویدھائی گلاب کمروں نے مرتک کے پریوار کے پتی سمویدنا ویقت کی اس دھکت گھڑی میں ان کے پریوار کو ہر سمباب مدد دلانے کا آشوہ سندیا حال میں مرتک کے انتیم سنسکار ہے تو پچیس ہزار روپے کی سہیتہ راستی بھی دی گئی ہے کل سام کی گھٹنا ہے کاریب پانچ بجے کے آس پاس گھڑھو لام نام کے بھٹی ہے جو مچھلی پکٹا تھا اپنا کچھوڑ کے جو جنگل تو کاریب سام کو پکڑا ہے سٹھتے ہوئے اس پار لے گئے ندی کی اس پار تو آت کی گھٹنا تھی تو رات میں ٹھیک نیکھا جانا اس کی سوپر سوپر دیکھیں مونا پوچھتے ہیں باجی ملا تھے شکریسگر کے ایم سی بی سے نیلیس تیواری کی ریپورٹ مونا پوچھتے ہیں